یوسفی کے پرستاروں کے نام ہمارے شہر ٹورانٹو میں بہت سے شاعر عدیب اور دانشور ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نظریاتی اختلاف کے بعدیوں ایک قدر مشترک رکھتے ہیں وہ سب مشتاق احمد یوسفی کے پرستار ہیں وہ یوسفی کو اردو عدب کا آخری پیغمبر اور ان کی تخلیقات کو الہامی کتابوں کا درجہ دیتے ہیں وہ ان کی چار آسمانی کتابیں پڑھنے کے بعد بڑی بیچینی سے پانچویں کے منتظر ہیں وہ احترام ناموس یوسفی میں اتنی شدت رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی اور نظہ نگار کی تعریف کرنے لے چاہے وہ ابن انشاء ہوں یا کرنیہ لال کپور عظیم بیک چغتائی ہوں یا شاکت تھانوی پترس بخاری ہوں یا رشید احمد صدیقی تو وہ سب اس شخص پر ایسے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے اس شخص سے کوئی عدبی گناہ کبیرہ سرزت ہو گئے یکم جنوری دوہزار چودہ کو میں اپنی لیبریری میں چند کھوئی ہوئی تخلیقات تلاش کر رہا تھا کہ مجھے وہ چند صفحات مل گئے جو میں نے تقریباً بیس ورس پیش تر یوسفی ساتھ کے ساتھ چند نجی ملاقاتوں کے بارے میں لکھے تھے میں وہ صفحات یوسفی کے پرستاروں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امید ہے انہیں میرا یہ نئے سال کا پرانا توفہ پسند ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے انیکڈوٹس ہیں جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو وہ لائن نظر آتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے میں نے لکھے تھے جو میرا خیال تھا کہ میں ان کو پوری طرح ڈبلپ کروں لیکن وہ اسی طرح رہ گئے تو میں نے اسی طرح اس کو لکھ دیا میں نے جب یوسفی صاحب سے کہا میری آپ سے پہلی ملاقات آج سے چند سال پیش تر لندن کے ایک ہسپتال میں ہوئی تھی جب افتخار عارف مجھے اور اشفاق حسین کو آپ سے ملوانے لے گئے تھے تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے بد سے آپ کی ملاقات بدتر حالت میں ہوئی اور میں بھی مسکرائے تھا نمبر دو ایک شام زاہد لودی کے ہاں اشفاق زفر غزالہ اور چند اور یوسفی صاحب کے چاہنے والے جمع ہوئے تھوڑی در کے بعد یوسفی صاحب ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائے اور لان میں بچھائی کرسیوں پر بیٹھ گئے گفتگو کا آغاز اشفاق نے کیا یوسفی صاحب کہ آپ نے سنا ہے کہ فراز پر قفر کا فتوہ لگیا ہے اور اسے پاکستان کے مولویوں نے قابل گردن زدنی قرار دیا یوسفی صاحب بھئی فراز نے آخر ایسی کیا بات کہہ دی اشفاق فراز نے اپنے کی انٹرویو میں کہا کہ مردوں اور عورتوں کو آزادانہ تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نمازیں بھی دن میں دو ہونی چاہیے ایک صبح ایک شام اور روزوں کا وقت بھی بدرنا چاہیے دن کو نو بجے سہری اور پھر شام کو افتاری یہی محذب لوگوں کا شیوہ ہے یوسفی صاحب جب فراز ٹرانٹو آئیں تو ان سے پوچھیں کہ ان کا حج کے بارے میں کیا خیال ہے ایک دوست فراز کا فتوے کے بارے میں کیا رت دے ملتا دوسرے دوست فراز نے کہا کہ میں نے یہ باتیں کی ہی نہیں تھے پہلا دوسرے پھر تو وہ بزدل نکلا اپنے بیان کا ثابت قدم نہیں رہا خالد سرے فراز کی انکار کرنے پر مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب سویڈن کی ایک کانفرنس میں مجھے عابد حسن منٹو نے سنایا کہنے لگے جب فراز نے اپنی مشہور نظم پیشہ ور قاتلو لکھی اور انہیں مقدمہ چلائے بغیر جیل میں ڈال دیا گیا تو منٹو صاحب نے ایک وکیل کی حصیت سے فراز کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا انہوں نے جج سے استدلال کیا کہ فراز کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے جذبات اور خیالات کا آزادہ نہ اظہار کر سکے جج نے منٹو صاحب کی بات مان لی اور فراز کو رہا کر دیا منٹو صاحب کو دکھ اور جج کو حیرانی اس بات پر ہوئی کہ فراز نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے وہ نظم لکھی اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کی کلیات میں وہ نظم نہیں ہے ایک اور کٹ بیس گفتگو کا رکھ پاکستان کی عدبی کانفرنس کی طرف ہو گیا جس میں شفاق حسین اور یوسفی دونوں نے شرکت کی گئے ایک دوست یوسفی صاحب آپ کا فخر زمان کے بارے میں کیا خیال یوسفی صاحب ذاتی طور پر شریف آدمی پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فرمایا ایک شریف آدمی ہی اتنی خراب کتابیں لکھ سکتا یوسفی صاحب کہنے لگے کہ ٹورانٹو کے عدیبوں کو چاہیے کہ ہر سال ایک میموریل لیکچر کا احتمال کریں کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے بعد اب ٹورانٹو ہی اردو عدب کا سب سے بڑا مرکز بننا ہے اشفاق کہنے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ہر سال کسی ایک عدیب کو بلائیں اور کسی ریزورٹ میں اس کے ساتھ ایک ہفتہ دلائیں یوسفی صاحب کہنے لگے ایک ہفتہ گزاریں گے تو اس سے آپ نفرت کریں گے اگلا حسنہ پھر گفتوکو کروخ لندن اور لندن کے عدیبوں کی طرف مر گیا اور ساکی فاروقی کی باتیں ہونے لگیں ایک دوست آپ نے تو ساکی کے دیوان کا دیباچہ بھی لکھا ہے یوسفی صاحب میں نے دراصل افتہار عارف کے بارے میں ایک طویل مضمون لکھا تھا اس میں دو صفحے ساکی کے بارے میں تھے ساکی نے وہ دو صفحے نکال کر اپنی کتاب کی شروع میں لگا دیئے اور اس کی اوپر لکھ دیا یہ دیباچہ نہیں دوسرے دوست ساکی تو اب اپنے خطوط اور مضامین کی وجہ سے بہت بدنام ہو گئے ہیں خاص طور پر وہ مضمون جو انہوں نے وزیر آغا کے بارے میں لکھا ہے اور اس کا نام رکھا ہے شاہ دولے کا چوہ یوسفی صاحب وہ مضامین کی وجہ سے ہی نہیں نظموں کی وجہ سے بھی بدنام ہے پچھلے دنوں انہوں نے پاکستان کے کسی رسالے کے مدیر کو اپنی تازہ نظم بھیلی اس کا اصل نام ہے حاجی بابا پانی والا جو ہائٹرو سیل کے بارے میں مدیر نے از راہ شرافت نظم نہیں چھاپی لیکن از راہ خباست اس کی فوٹو کاپی کر کے شہر کے عدیبوں میں بانٹ دی اس پر وہ ہنگامہ ہوا کہ ساکی کا شہر میں داخلہ بند کر دیا اس نظر میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے صفاہ و مروہ لیے پھرنا ہے کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ساکی پاکستان کا رشدی بن گیا ہے انکوت تیسرے صاحب یوسفی صاحب ساکی باقی سب عدیب اس سے لڑتے جگڑتے ہیں لیکن آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یوسفی صاحب کیونکہ ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے ہیں چوتھے دوست ویسے پاکستان کی عدبی فضا بہت مذہبی ہوتی جا رہی ہے رسالوں میں حمد اور ناد کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے رسالوں کے مدیر بھی مذہبی دہشت گردوں سے ڈرنے لگے ہیں یوسفی صاحب اشفاق صاحب کینیڈا کا کیا حال ہے اشفاق یہاں بھی مذہبی لوگوں اور عدیبوں کی کمی نہیں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا چند سال پیشتر جمیل الدین عالی علی سردار جعفری پروین شاکر امجد اسلام امجد میں اور خالد سوہل کینیڈا کے مختلف شہروں میں مشاعرے پڑھنے کے منی پیگ میں ہم مختلف گھروں میں رکے پروین شاکر جس گھر میں رکی وہاں سے ان کو صبح ہی صبح فون آیا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ یہ بہت ہی مذہبی گھر ہے بعد میں انہوں نے بتایا میں نے بچی سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں کہنے لگی پانچ میں نے کہا مجھے تو چاری نظر آ رہے ہیں کہنے لگی پانچ میں خدا ہیں پروین نے کہا میں خدا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا خالد سوہل وینی پیگ والوں نے تو میرے اس شہر میں دوبارہ آنے پر بھی پابندی لگا لی یوسفی صاحب وہ کیوں خالد سوہل میں نے مشاعرے میں اپنا ایک قطب پڑھا تھا سرسری بات کرنے آئی تھی ایک قیامت عجیب ڈھا کے گئی شام کی چائے پینے آئی تھی صبح کا ناشتہ وہ کھا کے لی مشاعرے میں تو لوگوں نے بہت وہوا کی لیکن مشاعرے کی منتظمین نے جب بعد میں مشاعرے کا ویڈیو دیکھا تو انہوں نے اشفاق کو فون کر کے بتایا کہ ہم آئندہ خالد سوہل کو نہیں بنائیں گے ان کی شاعری سے ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کے خراب ہونے کا خطرہ ہے اشفاق ایک دفعہ میری ساس اپنی سہیلی سے سہیلی نے کہا آپ کیسے جانتی ہیں کہنے لگی تم نے خالد سوہل کا شعر نہیں سنا شام کی چائے پینے آئی تھی صبح کا ناشتہ وہ کھا کے لی میں نے فوراں خالد کو فون کر کے بتایا کہ میری ساس نے تمہارے شعر کی نئی تشریح یوسفی صاحب یوں لگتا ہے ان مشاعروں میں بہت دلچسپ واقعات ہوتے رہتے ہیں اشفاق یوسفی صاحب آپ کو ایک اور دلچسپ واقعات سناتا ہوں ایک دفعہ نیر جہاں کلیفورنیا سے ٹرانٹو تشریف لائی ہوتی محفل رات دو وجہ ختم ہوئی انہیں حفظ القبیر قریشی صاحب کے ہاں جانا تھا ایک بزرگ شاعر نے اپنی ختمات پیش کی کہ وہ انہیں قریشی صاحب کے ہاں چھوڑ دیں نیر جہاں ان کی معصوم صورت دے کر راضی ہو گئی ان صاحب نے راستے میں گاڑی ایک طرف روکی اور اپنی بیاز کھون لی پہلے تو نیر جہاں تقلف میں ان کی شاعری سنتی رہی لیکن جب سورج تلو ہو گیا اور ان کی غزلیں اور نظبیں نہ ختم ہوئی تو نیر جہاں نے کہا آپ مجھے فوراں قریشی صاحب کے ہاں لے جائے ورنہ میں پولیس کو فون کر دی وہ شاعر کہنے لگے آپ بلکل فکر نہ کریں قریشی صاحب کا گھر سامنے ہی تو ہے نیر جہاں کو بلکل خبر نہ تھی کہ وہ قریشی صاحب کی ڈرائیو میں یوسوی صاحب آپ لوگ ٹرانٹو کو یہ سب اینکڈوٹ جمع کر لیں یہ بہت بلچسپ کھانے کے بعد یوسوی صاحب کی کتابوں کے بارے میں گفت دیں یوسوی صاحب میری کتابیں آؤٹ آف پرنٹ ہیں اب ان کے پائلٹڈ ایڈیشن چھپنے لگے ہیں ایک کتاب انڈیا میں چھپی ہے جس پر ایک نہایت نازیبہ عورت کی تصویر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو خبر ہی نہیں کس نے چھاپی ہے چند سال پیشتر لاہور میں ایک پبلیشر میری کتاب کی دو ہزار جلدیں بنوانا تھا پولیس نے چھاپا مالا اور وہ پکڑا گئے ہم نے کہا کتابیں سب کے سامنے جلا دی جائیں وہ کہنے لگا آپ مفت لے جائیں جلائیں نہیں ہم نے کہا نہیں یہ اصول کی بات اور وہ کتابیں اردو بازار کے چوک میں جلا دی گئے لیکن پھر بھی کسی نے سبق نہیں سی ایک دوست یوسوی صاحب جب لوگ آپ سے ملتے ہیں تو آپ کی کتابوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں یوسوی صاحب لاہور میں ایک خاتون ملی وہ امیے کی طالبیت تھی کہنے لگی اسکری آپ کے لئے کہنے لگی یوسوی صاحب آپ باتچیت کرنے میں تو ٹھیک ہے لیکن کتابوں میں بہت نچے لگتے ہیں ایک اور دوست یوسوی صاحب میڈیا کا آپ کی کتابوں کے بارے میں کیا رد دے یوسوی صاحب پاکستان ٹی وی والے میری کتابوں پر ایک سیریل بنانا چاہتے تھے میں نے کہا یہ کام مارے مرنے کے بعد بن جائے تو بن جائے تو بخارہ الاسٹرہ میں یوسوی صاحب کہنے لگے الطاف گوھر نے ایوب خان کے بارے میں سات سو صفات پر مشتمل کتاب لگی ایک دن کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ سات سو صفات سے تین سو صفات ہو جائے لیکن ایک جملہ کاٹنا بھی مشکل ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے یوسوی صاحب نے کہا بات تو بدزوکی کی ہے لیکن کہے دیتا ہوں کہ اپنی کتاب کو ایڈیٹ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے خطنے خود ہی کرنے کی کوشش کام تو سواب کا ہے لیکن ہے بہت مشکل جیسے کوئی ہے وہ کتاب نئی نئی بازار میں آئی تھی گفتگو کا رخ تراجم کی طرف بڑھتا ہے بیدار بخت کسی نے فیض کے مصرے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا ترجمہ یوں کیا ہے ورکت ای لیٹل میڈ لاویلیڈی یوسوی صاحب ایک صاحب کے پاس کرکٹ کی ہزاروں کتابیں میں ان کی لیڈری دیکھنے کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ علماریوں پر لکھا تھا My books are like my wife You can see them from a distance but you cannot have them جب ہم نے ان کی بی بی کو دیکھا تو سوچا کہ کوئی نابینا ہی ان کی بی بی کو لے جانا چاہے ضرورت نہیں تھی لکھ رہے تھے پھر بات مشاعروں کی ہونے لگے جوسوی صاحب دس سال پیشتر مجھے ایک مشاعرے کی صدارت کے لیے بلائے گی مشاعرے کے آخر میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ وہ شیر جو پانچ ہزار لوگوں کو بیق وقت سمجھ آ جائے وہ اور سب کچھ تو ہو سکتا ہے اچھا شیر نہیں ہو سکتا اس مشاعرے کے بعد اس کے منتظمین نے پھر کبھی مجھے سکتا ہے رخصت ہوتے ہوئے میں نے انہیں اپنی کتاب لٹری انکاؤنٹر ستوفے کے طور پر دی جس میں مغرب میں بسنے والے بارہ اردو عدیبوں کے انٹریوی اور یہ آخری کیسے جوسوی صاحب سویل صاحب آپ ہمارا سائیکو انیلیسز کب کریں گے اشفاق آپ کی کتابیں پڑھ کر کر دیں گے جوسوی صاحب نہیں کتابیں پڑھ کر نہیں کاؤچ پر لٹا کر میں خاموش رہا ہوں اشفاق کے گھر کے باہر میری سرخ گاڑی دیکھ کر جس پر درویش کی پلیٹ دی کہنے لگے یہ درویش آلہ زوک رکھتا ہے اسے سرخ رنگ اور سپورٹس کار بہت پسند بہت پسند